امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے آپ سب لوگ کی خیرت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے حمراہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کو دون جہانوں کے خوشیہ نصیب فرمائے اور ہر قسم کے درد سے دور رکھے اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھی اپنے خزان سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کے کھنڈا کوئی اولاد نصیب فرمائے آمین آپ لوگوں کے حول بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کی اس ویڈی میں اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے ایک نئے موضوع پر بات کریں گے اور یہ موضوع بہت ہی اہم میں نے جانا کہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے جب تک انسان اس دنیا میں ہے اگر اس عمل پر یہ عمل پیرا ہو تو یہ کامیاب رہے گا اور اگر یہ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی ناکامی میں اور حالاقت میں کوئی شک نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے تب ہی راضی ہوتا ہے جب بندہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رضے والے کام کرتا ہے تو میرے بھائیوں جو دوستوں سب سے پہلے میں اس موضوع پر یہ ہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زندگی دی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پورا جسم دیا اور جسم میں سارے آزاب پورے دیئے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحان و تعالی نے کم آزاب دیئے جیسے کم آزاب کا مطلب ہے میرے بھائی بھدوACH و دوستو کسی کی پونگلی کم آجاتی ہے یا کسی کی آنکھ کم آجاتی ہے میرے بھائی بھدوACH و دوستو یا آنکھ سے معذرم ہوتا ہے یا پون سے معذرم ہوتا ہے اور یا کسی اور چیزیں سے معذرم ہوتا ہے لیکن ہم اللہ سبحان و تعالی کے بے حد شکل گزار ہیں کہ اللہ قریب نے ہمیں بہت ہی عالی طریقے سے پیدا کیا بنایا ہم جتنہ بھی شکر کریں تو کم ہے میرے بھائی عبداللہ کو دوستو اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ سمائے الحمدللہ میں رب زلجلال کا جتنہ بھی شکر کروں آپ یقین مانئے کہ میرے شکر کرتا و اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ زندگی تو ایک ہے اگر یہ لاکھوں زندگی مجھے ملیں اور میرے بھائی عبداللہ کو دوستو میں اس لاکھوں زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کا اتنا شکر کروں کہ اپنا سر ہی بیتاللہ شریف میں رکھ کے رگڑ رگڑ کے آپ کو اپنے آپ کو لاکھوں دفعہ ختم بھی کر دوں لیکن میرے بھائی عبداللہ کو دوستو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میرے رب دے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں سے اگر یہ آنکھ ہے اور اس آنکھ کی ایک پلک جو ہے اس کا میں ساری زندگیوں میں ہزار لاکھوں زندگی میں اس ایک پلکی کا جو ہے میں آنکھے ایک پلک کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا یونیک ہمیں پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی پیار محبت سے اپنی پیاری کتاب میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمِ کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت سی اخسن طریقے سے پیدا کیا اور میرے بھائی وزرگو دوستو پھر یہ بھی فرمایا وَخُلَقَ الْإِنسَانَ زْغَعِفَةَ کہ انسان کو ہم نے بہت ہی کمزور پیدا کیا خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوكُمْ اَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلَ اور ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی بنائی کے تاکہ ہم لوگ دیکھیں تم لوگ میں کون سا بندہ فرمہ بردار ہے اور کون سا جو ہے نافرمان ہے اور کون سا جو اور جو فرمہ بردار ہے وہ کتنے نیک عمال لے کے ہمارے پاس آتا ہے تو میرے بھائی وزرگو دوستو اس پہ ہم اللہ سبحان و تعالی کا جتہ بھی شکر کریں وہ کم ہے کہ اللہ سبحان و تعالی ہمارا حقیقی خالق ہے اللہ سبحان و تعالی ہمارا حقیقی مالک ہے کہ اس پر ہم جتہ بھی اللہ سبحان و تعالی کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحان و تعالی کی ذات جو ہے وہ ہمارا حقیقی خالق ہے اللہ سبحان و تعالی ہمارا حقیقی مالک ہے تو میرے بھائی وزرگو دوستو اللہ سبحان و تعالی اپنے پاک کتاب میں فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ شکر کروگے تو نعمتیں بڑھا دوں گا وَلَإِن کَفَرْتُمْ اور کفر کروگے تو جان رکھو اِن عذابِ لَشَدِيدَ میری پکڑ میری گرفت بہت زیادہ سخت ہے تو میرے بھائی وزرگو دوستو موضوع یہ تھا کہ اللہ سبحان و تعالی کا صحیح شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے تو میرے بھائی وزرگو دوستو اللہ سبحان و تعالی کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جیسے اللہ کریم نے خود ہی فرما دیا کہ شکر کروگے تو نعمتیں بڑھا دوں گا اور کفر کروگے یعنی نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ گے تو پھر میرے گرفت بڑی پکڑ میرے گرفت بہت سخت ہے اور اگر تم ایک دفعہ میرے گرفت میں آگئے تو پھر تمہارا چھوکارہ مشکل ہے اللہ سبحان و تعالی ہمیں اپنے گرفت سے بچائے اور اللہ سبحان و تعالی اپنے کرم والا رحم والا اور اپنے فضل والا رحمت والا ہم پر معاملہ فرماتا رہے میرے بھائی وزرگو دوستو یہ تب ہی ممکن ہے جب یہ انسان اللہ سبحان و تعالی کی رضا و زندگی اپناتا ہے تو شکر کرنے کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے میرے بھائی وزرگو دوستو کہ انسان کو اللہ سبحان و تعالی نے جن نعمتوں سے نوادہ ہے جو وسائل اللہ تعالی نے اسے عطا فرمائے ہیں ان وسائل کو صحیح استعمال کریں تو یہ سب سے بڑا شکر ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارے سوالات پورے نہیں ہوتے تو میرے بھائی وزرگو دوستو دعائیں اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ ہم صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کرتے اب وسائل سے کیا مراد ہے اب یہ پورا جسم ہے یہ جسم اللہ کریم نے ہمیں سر سے لے کے سر کے بعد سے لے کے پاؤں کے تلوے تک جو آزا عطا فرمائے ان وسائل کو بھی صحیح استعمال کیا جائے تو میرے بھائی وزرگو دوستو اس بندے کی دعائیں پر قبول ہوں گی ان بچ بندے کے سوال بھی پورے ہوں گے اور اس کی مدر بھی ہوگی آئیے یہ بندہ بھٹکا بھٹکا پھر رہا ہے میرے بھائی وزرگو دوستو اس لئے یہ نافرمان ہے یہ ناشکرہ ہے اور جب میرے بھائی وزرگو دوستو انسان ناشکرہ بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے دور ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا سورس ہے انسان کی زندگی کو ڈیویلپ کرنے کا کہ اللہ کریم نے جن نعمت سے ہمیں نوازا ہے ہم اس پہ کتنا اللہ کا شکر گزاریں تو اس میں میرے بھائی وزرگو دوستو ہمارا دماغ ہے ہماری آنکھیں ہیں ہمارے کان ہیں ہمارا دماغ صحیح استعمال ہو اس دماغ پہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا یہ پورا دین جو ہے یہ ہماری زندگی میں کیسے آئے پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے اس دماغ سے ہم یہ سوچیں کہ کس طریقے سے اللہ کی مخلوق کو ڈیویلپ کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کے مخلوق کو کس طریقے سے برائی سے بچایا جائے اور اس طریقے سے جب یہ بندہ دماغ استعمال کرے گا تو میرے بھائی وزرگو دوستو یہ سب سے بڑا شکر ہے اسی طریقے سے کان ہے اگر ان کانوں کو یہ صحیح طریقے سے استعمال کرے اس وصیلے کو کہ بھائی یہ کان جو اللہ کریم نے عطا کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی سننے کے لیے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو سننے کے لیے ان کی احکامات سننے کے لیے اللہ تعالی میں عطا کیے کہ ان کانوں سے ہم اللہ کے کلام کو سنیں اللہ کے ذکر کو سنیں اور صحیح طریقے کے لیے صحیح چیزوں کے لیے اس کام کو ہم استعمال کریں اور میرے بھائی وزرگو دوستو تو یہ جو ہے یہ صحیح شکر کا ایک طریقہ ہے اس طریقے سے آنکھیں اللہ پاگیا عطا فرمائیں ہم ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں اس آنکھوں سے ہم لوگ بیت اللہ شریف کی طرف بڑھیں ان آنکھوں کی سورس سے ہم لوگ مسجد کی طرف بڑھیں ان آنکھوں کی طرف سے ہم وہ نئے کام دھونیں جو نئے کام اللہ سبحانہ وتعالی رکھ کے رضا اور اس کی خوشنوری حاصل کرنے کا بہت بڑا سورس ہے تو میرے بھائی وزرگو دوستو اس طریقے سے ان آنکھوں سے ہم قرآن کی تلاوت کو میرے بھائی وزرگو دوستو دیکھ کے پڑھتے رہیں بار بار پڑھتے رہیں ان آنکھوں سے ہم حجر اصوت کو دیکھیں ان آنکھوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کو دیکھیں اسی طریقے سے اور کاموں کو اچھے اچھی چیزوں کو اچھے اچھے نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم دیکھیں اچھے نیت کے ساتھ تو یہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال ہے اسی طریقے سے میرے بھائی وزرگو زبان سے ہم لوگ اچھے بول بولیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا والے بول بولیں قرآن کے بول بولیں حدیث کے بول بولیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس زبان سے ہم لوگ وہ الفاظ بار بار دھوڑائیں کہ بھائی ان چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی ہے تو میرے بھائی 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 بھائ عطا کی ہے اسی طریقے سے میرے بھائی و بزر کو دوستو یہ زبان اللہ پاک نے ہمیں قرآن کی تلاوت کیلئے عطا کی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہی سرقیل سے ہم زبان کو صحیح استعمال کریں گے تو ہم شکر کرنے والے بنیں گے اسی طریقے سے میرے بھائی و بزر کو دوستو مو کا صحیح استعمال ہو اسی طریقے سے دل کا صحیح استعمال ہو کہ دل میں ہم جو فیصلہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا والا فیصلہ کریں اسے طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں جو ہاتھ دیئے ہیں ان ہاتھوں سے ہم لوگ حلال چیزوں کو پکڑیں حرام سے بچیں ناجائز امور سے بچیں یہ شکر کا سب سے بڑا سورس ہے اسے طریقے سے میرے بھائی بزرگو دوستو جو اللہ پاک نے ہمیں پوہ عطا کی ہیں ان پوہوں اور ٹانگوں کی مدد سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی دین کی محنت کے لیے بھاگے دونے مسجد کے طرف بھاگے ہیں بیت اللہ شریف کے طرف بھاگے ہیں بیت اللہ شریف کے طواف ان ٹانگوں سے ان پوہوں کی مدد سے کرتے رہے ہیں تو یہ صحیح استعمال ہے تو میرے بھائی بزرگو دوستو یہی وسائل جو اللہ پاک نے معاف کیجئے گا جو ہمیں اللہ پاک نے عطا کیے ہیں ان وسائل کو جو ہم لوگ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو میں دیفنیلی یہ ہوں گا کہ میرے بھائی بزرگو دوستو یہ اللہ سبحان تعالی نے ہمیں شکر کرنے کا بہت ہی بہترین طریقہ دیا ہے کہ ان وسائل کو صحیح استعمال کیا جائے اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں رہنے کے لئے چھت عطا کی ہے اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں سونے کے لئے بیٹ عطا کیے ہیں بیٹنے کے لئے کرسی اور اسی طریقے سے اور کافی چیزیں عطا کیے ہیں اسی طریقے سے رزق کمانے کے لئے اللہ پاک نے ہمیں اچھے چھے اچھے چھے جگہ دی ہوئے ہیں اچھے چھے روزگار اچھے چھے کاروبار دی ہوئے ہیں تو ان ساری چیزوں کو یعنی کہ بیت اللہ ہوں صحیح استنبال ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق استنبال ہوں تو میرا نئی خیال کہ یہ جو ہے یہ اللہ سبحانو تعالی کی ناراضی کی سبب برے گا بلکہ یہ چیزیں اللہ سبحانو تعالی کی رضا کے سبب بنیں گے اور انہی چیزوں سے اللہ سبحانو تعالی راضی ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ شکر گزار بنتا ہے تو پھر اس کے زندگی سے غم دور کر دی جاتے ہیں اس کے اللہ سبحانو تعالی ملیکوں سے فرماتا ہے کہ ملیکوں دیکھو اس بندے کو جس کو میں نے جس مقصد کیلئے پیدا فرمایا اور آگ وہ بندہ اس مقصد کیلئے استعمال ہو رہا اس کو جو میں نے آزا دیئے اس کو جو میں نے نعمتیں دیں وہ آزا اور نعمتیں جتی بھی میں نے اس کو عطا کی ہیں جو رزق دیا ہے اس کا یہ استعمال صحیح کر رہا ہے میری فرمانو داری میں لگا ہوا ہے میری نافرمانی سے بچ رہا ہے شیطان کے راستوں سے بچا ہوا ہے تو فرشتو میں نے اس بندے کی محفرت کر دی اس کے رزق میں میں نے برکت دے دی جیسے اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آج لوگ آج ہم لوگ گائے با گائے جگہ با جگہ تھکی ہوئی مارے مارے رزق کی تلاش میں پھر رہے ہیں تو میرے بھائیوں بجرگوں دوستو اللہ پاک فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین جب بندہ اس طریق سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں بہترین رزق دینے والا ہوں اور پھر یہ بھی فرمایا اللہ یرزق من یشہ حضرق یغیر حساب جب بندہ السب و شام اللہ سبحانو تعالی کی ذکر میں اللہ سبحانو تعالی کی رضا میں اس کی فرمہ ودیداری میں لگا رہتا ہے اللہ کی مخلوق کیلئے اچھا سوچتا ہے رشتداروں کیلئے اچھا سوچتا ہے یارد دوستوں کیلئے اچھا سوچتا ہے تو ایسے لوگ اللہ سبحانو تعالی پھر ڈیویلپ کرتا ہے تو میرے بھائی و بزرگوز دوستو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوع پہ آپ لوگوں سے میں بات کروں کہ میرے بھائی و بزرگوز دوستو ہم ان چیزوں کو پرکھیں اس دماغ سے آپ لوگ سوچیں مراقبہ کر کے سوچیں تھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ جو لوگ اللہ کی دین کے لیے ایک گھڑی کی فکر کرتے ہیں اس دماغ کو صحیح استعمال کرتے ہیں اسی گھڑی میں اس زبان کو صحیح استعمال کرتے ہیں اس گھڑی میں تو وہ گھڑی جو ہوتی ہے اٹھائیس منٹ کی ہوتی ہے تو میرے بھائی و بزرگوز دوستو وہ گھڑی جو ایک گھڑی فکر اللہ کی دین کے لیے کرتے ہیں تو میرے بھائی و بزرگوز دوستو ستر سال بھی رہے ہیں نفلی عبادت سے اس کا بڑا عجر ہے تو کتنی بڑی عبادت ہیں میرے بھائی و بزرگوز دوستو اور جو کچھ دنیا دنیا کے بیج میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے اللہ کریم کو یہ عمل اتنا پسند ہے تو جب یہ شکر کرتا ہے تو اس کا یہ اپگریڈ ہوتا ہے بجائیے کہ یہ ڈیگریڈ ہو بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپگریڈ کرتے ہیں اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں اس کے رزق میں برکت آتی ہے اب رزق میں یہ نہیں کہ اس کا دانہ پانی جو زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ رزق میں جو چیزیں سفر کرتی ہیں وہ لائف ہے زندگی کا بڑھنا اولاد کا پیدا ہونا برکت والی اولاد کا پیدا ہونا خوشحار اولاد کا پیدا ہونا اچھی رہائش اچھی اچھی رہائش اور میرے بھائیوں بزنگو دوستو اسی طریقے سے اولاد کی نعمتوں سے مستفید ہونا بیت اللہ شریف کی زیارت کروانا اور پاپ اور مقامات کی زیارت کروانا اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اسے دنیا بھی ملنا اور آخر پر ملنا یہ ساری چیزیں یہ میرے بھائیوں بزنگو دوستو یہ اضافی ہیں جب حضرات صحابہ اکرام ان طریقوں پہ آئے جن طریقوں پہ ان کو جن طریقوں کے لیے بھولایا گیا بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور ان کی صحیح طریقے سے لگافٹر کی ان کے اخلاف کو بنایا اور ان کے دماغ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کو بٹھایا اللہ کی محبت کو بٹھایا اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کو بٹھایا اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو بٹھایا اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑھائی کو بٹھایا تو میرے بھائی و بذرگو دوستو وہ حضرات صاحب اکرام جب اس نحج پہ آئے اور ان کو شکر کرنے سکھایا ان کے عبادات کرنے سکھائیں ان کو قرآن کی تلاوت کرنے سکھائیں قرآن کے سمجھ ان کو سکھائیں تو جب یہ ساری چیزیں ان کے بیچ میں آئیں تو ان کا معاشرہ ڈیولپ ہوا ان کی زندگی ڈیولپ ہوئی ان کی اولاد ڈیولپ ہوئی ان کے معاشرہ میں عزت آئی ان کے معاشرہ میں انصاف آیا ان کے معاشرہ میں پردہ آیا ان کے معاشرہ میں حرام توبیوں سے بچنے کا ایک بہت بڑیا اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد فرمی وہ ہر قسم کی حرام توبیوں سے اللہ پر ان اعمال کی بدولت سے ان کو بچایا جتنے بھی اس سے پہلے ایمان کی حالے سے پہلے جو وہ لوگ کرتے آ رہے تھے جیسے کہ وہ اپنی بچوں کو زندہ گارہ کرتے تھے زینہ عام تھی شراب عام تھی بینصافیوں کے دور دورت تھا ہر طرف جہالت تھی اور اپنے بچوں کو زندہ گارہ کرتے تھے ایسے ظالم تھے ایسے لوگ تھے لیکن جب محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان والی محنت کی ان کو ایمان کی طرف بلایا ان کو قرآن کی طرف بلایا ان کو شکر کی طرف بلایا ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجید نویز صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائی اور وہ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبادی طریقوں پر مر مٹنے والے ہوئے اور سارا تنمندن اللہ کی دین کے لئے قربان کر دیا تو میرے بھائی وزرگو دوستو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ اوپر سے فتوحات کی دروازے کھلے ان کو فتوحات ملیں ان کو خوشیں ملیں ان کے رزق میں برکت آئی ان کے بچوں کی صحیح پرورشوی ان کے بچے ڈیولپ ہونے لگے ان کی سوسائیٹیز ڈیولپ ہونے لگی ان کے بیچ محبت پیدا ہونے لگی اور بہت کچھ ان کو ملا تو میرے بھائی وزرگو دوستو میرے یہی خواست ہوتی ہے کہ ہمیشہ دینی چینل کو سپورٹ کرتے رہیں دینی لوگوں ساتھ بیٹھیں اچھی سوسائیٹیز میں بیٹھیں بہت ہی مختصر سی زندگی ہے اس مختصر سی زندگی کو خدارہ ضائع مت کیجئے نفس و شیطان کے شعور سے بچتے رہیے اللہ سبحان و تعالی کی ناراضگی سے بچتے رہیے ان اعمال کو اپنائیے جو اعمال حضرات صاحب و کرام نے اپنائے اور پھر وہ انہی فتوحات پر روایہ بھی کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے یہ جو محنت کی آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طریقوں پہ جو زندگی گزاری حالان کی ہم تو جاہل تھے ظالم تھے ناشکرے تھے اور بہت ہی برا کرنے والے تھے لیکن جب ایمان سے آپ نے ہمیں نوازا اور ہم کو صحابی ٹھہرائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ ہم لوگ اعمال پیرا ہوئے اے اللہ ہم نے تو یہ اس لئے نہیں کیا کہ ہمیں دنیا ملے بلکہ ہم نے تو اس لئے کیا کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ یا اللہ تیری فرمباداری ملے تیرے خوشنودی حاصل ہو تیری رضا حاصل ہو اور آخر کی زندگی ہماری سور جائے تو میرے بھائیوں دوستوں کو بتایا گیا اے میرے بندوں تمہیں یہ جو تم پہ جو فتوحات کے دروازے کھولے اور تم پہ جو رحمتوں کے دروازے کھولے تمہاری مددیں ہو رہی ہیں تمہاری نصرتیں ہو رہی ہیں غیب سے تمہیں رزق مل رہا ہے برکتیں خوش مل رہی ہیں تمہاری سوسائٹیز ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو یہ میرے بھائیوں اے میرے بندوں یہ آپ کو آخرت کے بدلے میں نہیں مل رہی بلکہ آخرت تو آپ لوگوں کی سور گئی ہے آخرت تو علیدہ سے ہے بلکہ یہ اضافی چیزیں ہیں جو آپ کو مل رہی ہیں اور اضافی نیم سے اضافی نیم سے آپ لوگوں کو نواز آ رہا جا رہا ہے تو میرے بھائی وزرگوز دوستو آپ جتنے بھی میرے بھائی بہنیں ہیں بھائی ہیں آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنے تو میں یہ کہتا ہوں اچھی صحبت میں اٹھ بیٹھ ہیں آپ لوگ جو ہماری مجلس میں تعلیمی مجلس میں بیٹھتے ہو حدیث سنتے ہو عامال سنتے ہو اسی طریقے سے دوسرے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو ما شاء اللہ آن لائن آپ کو موٹیویشن موٹیویٹ موٹیویٹ کر رہے ہیں دین کی محنت کے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ کی رضا کے لئے سب کو اللہ کی دین کے لئے سپورٹ کرو اور میرے بھائی وزرگوز دوستو ہر قسم کی نافرمانی سے بچتے رہو تو میرے بھائی وزرگوز دوستو جب اچھائی کرو گے اچھا ملے گا تو کوئن وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے یہ سب سے بڑا شکر ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں اپنے تابعیدار اور فرموردار شکر اپنے تابعیدار اور فرموردار بندوں میں شامل کریں شکر کرنے والا بنائیں تحجد کی پابندی والا بنائیں ذکر کرنے والا بنائیں قرآن کی تیلاوات والا بنائیں حچ والا بنائیں اور ایک دوسرے سے غم خوشی بانڈنے والا بنائیں ایک دوسرے ہمدردی کرنے والا بنائیں اپنے سوسائٹس کو دین کے طور پر ڈیولیپ کرنے والا بنائیں اللہ تعالی ہمارا ظاہر باعتن باقر اللہ تعالیٰ اپنوں کو بہت خوش رکھیں جزاکون اللہ جیت رہے ہیں جو ساتھی ہمارے چینلن پر نئے ہیں تو یہ فاضح کانڈی ہمارا چینلن چونکہ ایک گروئنگ ہے ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینلن کو سبسکرائب کیجئے گا اور سارے دوسروں میں ویڈیو تو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ اپنوں کو بہت عزت دے بہت خوش رہے ہیں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ